بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرپشن تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری جڑوں میں سرائیت کر چکی ہے لیکن آپ نے کرپشن کی جڑ نہیں دیکھی ہوگی ایک جڑ اگرچہ کسی بھی درخت کی جڑیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی جڑ دکھانے لائے ہوں کہ جہاں سے کرپشن پھوٹتی ہے اور اس کا درخت تنوار ہوتا ہے یہ ہے اے جی پی آر کا دفتر یہاں سے حکومت کے سارے بل منظور ہوتے ہیں اور یہ میں نہیں بات کر رہا ہے یہ بات پریم نشٹر پاکستان تک پہنچ گئی ہے کہ ایک سو اسی عرب روپے کی یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اور ہر بل جو بھی بل ہوتا ہے خواب تنخواہوں کا ہو یا کسی بھی ماد میں ہو یہاں بیٹھے ہوئے گرو جو ہیں کرپشن کے گرو جو ہیں پندت جو ہیں وہ دو پرسنڈ لے کے اور اس کو اپنا جائز اور حق حلال سمیتے ہیں وہ وہ بل کر دیتے ہیں تو میرے ساتھ ہمارے وزارت خزانہ کے رپورٹر جناب شہزاد پراچہ صاحب موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ کرپشن کی یہ جڑ جو ہے اس کے خلاف جو وزیراعظم کے پاس تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے اس میں کیا انکشاف کیا گیا ہے جناب شہزاد پراچہ صاحب کیا رپورٹ ہوا ہے وزیراعظم کو اور یہ کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا ہے جو کرپشن ہوئی ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیلات سے قوم کو آگاہ کریں جی سر تینکیو مانگر صاحب اچھا سر یہ گزشتہ جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہ جو اے جی پی آر کے ایجنڈا ایک تھا اس میں جو ریفارمز کے حوالے سے ایک باتچیت ہو رہی تھی تو ان کو آٹومیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں سارا اے جی پی آر کو اور اے جی پی کو تو اس میں پرائی منسٹر نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنے پرائی منسٹر انسپیکشن کمیٹی کی طرف سے ایک تحقیقات کروائی تھی کہ اے جی پی آر میں کتنے عرب کی کرپشن ہو رہی ہے کیونکہ ہر یہاں پہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ بجٹ جاری ہوتا ہے حکومتوں کی طرف سے تو اس پہ بھی جو بلز یہاں سے آگے کلیر ہوتے ہیں اور اس پہ بھی دو سے تین پرسنٹ یہ اپنا کمیشن وصول کرتے ہیں یہاں کے جو افسران ہیں تو پرائی منسٹر نے یہ اپنے کابینہ کے میمبرز کو بتایا کہ ایک سو اسی عرب روپے کی سلانہ بنیادوں پہ کرپشن ہو رہی ہیں تو یہ کابینہ کے میمبران کے لیے بھی بڑی حیرت کا ایک باعث تھا کہ اس طرح کے جو کام ہو رہا ہے پھر جو فواج چودری صاحب تھے ریپورٹڈلی انہوں نے کہا کہ جو اے جی پی ہیں وہاں کے لوگ بھی آرڈٹ پیراز جب بناتے ہیں تو آرڈٹ پیراز کو ختم کرنے بھی ان کے لوگ جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں یہ منظر عام پہ آ چکی ہے تو یہ رضا حراج صاحب ہے جو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیٹی کے چیرمین ہیں ان کی قیادت میں یہ ریپورٹ بنی ہے ریپورٹ پرائم منسٹر کو سبمٹ ہوئی اب یہ کیونکہ اے جی پی جو ہے یہ ایک سی جی اے کے انڈر اے جی پی آر اور تمام جو پاکستان کے جو سپائی اکاؤنٹ کے آفیسز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں تو اڈیٹر جنرل آفیس کی مشاورت کے بعد اے جی پی آر کو تائنات کیا جاتا ہے تو یہ اے ڈیٹر جنرل آفیس کے حوالے سے ایک بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک کانسٹیٹویشنل پوزیشن ہے ان کو اس طرح ہٹایا بھی نہیں جا سکتا ہے تو اب حکومت نے اس حوالے سے ریپورٹل لی گورو خوص کرنا شروع کر دیا ہے کہ موجودہ جو اے جی پی ہیں ان کو اس حوالے سے کیسے ان سے باز پرس کی جائے کہ ان کی مشاورت کے بعد اے جی پی آر تائنات ہوتے ہیں اور یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے اس حوالے سے وزیراعظم اور بھی آنے والے دنوں میں اپنے ٹیم کو انسٹرکشنز کی ہیں کہ اس پہ جتنا اس حوالے سے آٹومیشن کی طرف لے کے جائیں تاکہ جو کرپشن ہے وہ اس کا والیم کم ہو سکے یا لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں یا یہاں پہ جو دو سے تین پرسنٹ کا ایک تاثر ہے اس کو ختم کیا جا سکے تو یہ آئندہ جو اب کابینہ کا ایجنڈا ہے اس میں بھی یہ ایجنڈا دوبارہ آ سکتا ہے کیونکہ اس پہ جو ڈاکٹر اشرت حسین صاحب ہے انہوں نے وزیراعظم کے ایک سکس ایجنڈا بنا کے ایک ریپورٹ دی ہے کس طرح اس کرپشن کو ختم کیا جا سکتا ہے انہوں نے آٹومیشن کی بات کی ہے انہوں نے سیکٹورل انیلیسس کی بات کی ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں تو آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو بہتر سالوں سے چلتا آرہا ہے اسی طرح چلے گا یا اس پہ جو موجودہ وزیراعظم ہیں انہوں نے جو ریپورٹ بنوائی ہے اس ریپورٹ کے بعد بھی کچھ ہوگا تو یہ مین چیز آج کی یہ ہے اس حوالے سے بہت شکریہ شہدہ صاحب تو ناظرین یہ میرے دائن طرف جو ہے یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں پہ بہت بڑے ما شاہ اللہ کلاکار قسم کے جو کرپشن کرنے والے لوگ جہاں اس بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں اور ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ ہے جس طریقے سے اڑایا جاتا ہے آپ نواز شریف ذرداری کوئی دیکھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا یا مقامی طور پر آپ دیکھتے ہوگے پٹواری یہ کھا گیا تصیلداری یہ کھا گیا لیکن یہاں اس مندر میں جو بیٹھے ہوئے گروہ ہیں ان کا کوئی جناب مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن اس میں زیادہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کرپشن کی جڑ دکھائی ہے یہ جڑ کاٹ دی جائے گی یہ جڑ پہلے سے بھی مضبوط تر مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور دوسری بات ہمارے وزیراعظم نے اس پہ ایکشن ضرور لیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں جہاں وزیراعظم وہ ایکشن لیتے ہیں ہمارے ریٹ بڑھ جاتا ہے وزیراعظم نے اس پہ ایکشن ضرور لیا ہے پہلے دو پرسنٹ ہے ان گروہوں کا کمیشن اب یہ چار پرسنٹ ہو جائے گا سمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ صرف میرا مقصد آپ کو یہ جڑ دکھانا تک